بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا دوستو نماز کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اسلام میں نماز پڑھنے کو کتنا لازم قرار دیا گیا ہے؟ اسلام میں نماز نہ پڑھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کی حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ دوستو نماز ہمارے رب کریم کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے اللہ رب العزت دن میں پانچ مرتبہ ہر ایک مسلمان کو خود سے ملاقات کے لیے بلاتا ہے نماز کو جنت کی کونجی کہا گیا ہے نماز کو اسلام کا دوسرا رکن کہا گیا ہے نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا جو نماز نہ پڑے اس کا کوئی دین نہیں ایک اور جگہ پر ہمارے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کفر کی درمیان فرق صرف نماز ہے یعنی اللہ رب العزت نے ایک مسلمان اور کفر کے درمیان صرف فرق نماز رکھی ہے جس مسلمان نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہمارے دین اسلام میں کسی بھی صورت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے حالات چاہے جیسے بھی ہوں نماز کی معافی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے دوستو نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کیونکہ قرآن ہی وہ مقدس کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہم اللہ اور اس کی رسول کے بنائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہیں قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق بدانے کا ذریعہ بنتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو ہمارے دین اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام قبول کر چکا اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ رکھتا ہے ہمارا اسلام ہمیں نیک کام کرنے برائیوں سے دور رہنے مشکل میں دوسروں کی مدد کرنے اپنوں سے بڑوں کی عزت کرنے اور ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ہمیشہ حق سچ کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے دوستو اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلو ویڈیو کے آخر میں ہم یہی کہیں گے اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ ناظرین کو کیسی لگی کامیٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیچے گا آج کے لیے فیل وقت اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ نیگے مان